اسلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی سنیک کی ریسپی جو کہا ہے چوروز بہت ہی کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں اس کے ساتھ کھانے کے لیے آپ کو ایک چوکلیٹ سوس بھی بنانا بتاؤں گی تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگ گئے تو آن میں لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ پانی پین میں اور ساتھ ہی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بٹر سالٹیڈ انسالٹیڈ کوئی بھی چلے گا اور دو ٹیبل سپون جائے گی اس کے اندر چینی ان تمام چیزوں کو ہمیں بوائل آنے تک اچھے سے پکانا ہے اور بوائل آ چکا ہے پانی کے اندر اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ میدہ اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جب تک کہ جو میدہ ہے وہ پین کے کنارے چھوڑ دے بس اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ رہے بس اس کو مکس کریں گے اور پکاتے جائیں گے ہلکی آنچ رکھتی ہے بہت تیز آنچ پہ نہیں پکانا اور جی دیکھیں میدہ اکٹھا ہونا شروع ہو چکا ہے اور بس تھوڑا سا اسے اور مکس کرنا ہے ہمیں اور تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں چولے سے اتار کے چار پانچ منٹ کے لیے تھنڈا کروں گی اور تھنڈا تھوڑا سا کرنے کے بعد اس کو میں مسل رہی ہوں دو تین منٹ کے لیے تاکہ ایک سمودھ سا ہمارا دو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور دو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس کو پلیٹ میں رکھ دیا ہے یہ میرے پاس نوزل ہے جس سے ہم کیک کی ڈریسنگ کرتے ہیں اگر آپ پائپنگ بیگ لگائیں گے تو وہ بھٹنے کا ڈر ہے اس لئے میں نے ڈریکٹ نوزل لے لی ہے اور اس کے اندر اس کو اس طرح سے آٹے کو ڈالیں گے ہم اور پریس کرتے جائیں گے انگوٹے کی مدد سے پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا بن گیا بس اسی طرح سے تھوڑا پریس کریں گے اور نکالتے جائیں گے آپ چاہیں اگر آپ کے پاس نوزل نہیں ہیں تو اس کو آپ ہاتھوں پر تھوڑا پتلا مسل کے تو تھوڑے تھوڑے پیسیز میں کاٹ سکتے ہیں اور اسی طرح سے میں سارے تیار کرلوں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست بن رہے ہیں نوزل سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر تھوڑا سا ڈیزائن آ جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے میرے پاس بڑے نوزل نہیں تھے اس لئے چھوٹے سے ہی کام چلا رہی ہوں بڑے نوزل میں نے آن لائن آرڈر کیا لیکن ابھی تک آئے نہیں یہ دیکھیں میں نے تیار کرلیں اور کتنے زیادہ بن گئے ہیں اب میں نے جی کڑاہی میں آئل گرم کیا ہے تھوڑا گرم ہو جکا اب ان کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لوں گی اس کے اندر کڑاہی کے اندر اور اس کو ہم فوراں سے نہیں ہیلائیں گے اس کو تھوڑا پکنے دیں گے پھر ہیلائیں گے ورنہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں تھوڑا سا ایک ڈیرڈ منٹ پکیں گے پھر ہیلائیں گے اور جب ان کے اندر ہلکا سا براؤن کلر آنا شروع ہو جائے تو مسلسل پھر ہمیں اس کو ہیلانا ہے تاکہ سب کے اندر ایکوالی کلر آئے گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان کو پکائیں گے اور اب دیکھیں تھوڑا پکنے کے بعد ان کو میں مسلسل ہیلائی ہوں تاکہ سارے جو ہیں وہ اچھے سے ایک ہی کلر میں سکیں اور ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہمارے زبردست سے چوروز ان کو نکالتے ہیں اور اب میں بول میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون گرینولیٹڈ میں نے چینی لے لی ہے وہ ڈال دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ تمام کے اوپر یہ لگ جائے بہت اچھا لک بھی آتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اس سے اور بس اس کو پلیٹ آؤٹ کریں گے دیکھیں کتنا زبردست تیار ہو چکے ہیں یہ اور اب جی اس کو کرتے ہیں پلیٹ آؤٹ اور اب ہم تیار کریں گے چوکلیٹ سوس جو ہم نے اس کے ساتھ کھانا ہے اس کے لیے 1 فورتھ کپ میں نے لے لیا ہے جی کوکنگ چوکلیٹ ساتھ اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون بٹر 2 ٹی سپون جائے گا دودھ جی دودھ ڈالنے کے بعد ہلکا س میں اس کو کرتی ہوں میکس اور اس کو اب ہم مائکرو ویو کریں گے تقریبا ایک منٹ کے لیے جی بس اس کو مائکرو ویو میں گرم اور گرم کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ابھی فورا آپ کو یہ تھوڑا پتلا لگ رہا ہوگا آپ اس کو تھوڑا سا فریج میں رکھیں گے یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جاتا اور بہت مزے کا لگتا اور جی زبردست ہماری ریسپی ہو چکی ہے تیار اس کو آپ اس کے ساتھ کھائیں دیکھیں بہت کرسپی بنے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں